اسلام دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کی سلیشن کمیٹی نے آج ٹیم اناؤنس کر دی ہے آئیلینڈ اور انگلینڈ ٹوور کے لیے اور کوئیسے تو کوئی نام نہیں چھوڑا مگر ایک نام دو نام ایکچویٹ میں خاص چھوڑے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹیٹونٹی ایکسپرٹ ہیں اور ایکسپرٹ بولر ہیں مجھے لگتا ہے اور دوسرے اچھے آل رونڈر ہیں اور خاص کر ابھی نیوز لینڈ کے خلاف آخری میچ میں زبردست بولنگ کیے انہوں نے فاسٹ بولر ڈالنے کے لیے سپنر کو نکال دی ہے تو یہ ایک خاص چیز ہے وہ میں بتاؤں گا کون سے ہیں مگر اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ اٹھارہ رکنی ٹیم ہے اس میں حسن علی بھی شامل ہیں سلمان آغاب بھی شامل ہیں آپ کو انگلینڈ ٹوور کے لیے حسن علی چاہی ہوں گے میں انڈرسٹین کرتا ہوں مگر ورلڈ کپ پرسپیکٹیو میں آپ کو اتنے فاسٹ بولر چاہیے آپ فاسٹ بولر کی فوج ڈال دی آپ نے اس کے اندر ٹی ٹونٹی میچ کھلا جائے گا بائیس میں کو انگلینڈ کے خلاف اس کے بعد پاکستان ٹیم کا اعلان کیا جائے گا جو میں نے کوئی پہلے بتا دیا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیم انانس کی ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کپتان بابر آزم ہیں آزم خان ہیں فقر زمان ہیں حارس روف ہیں حسن علی ہیں افتخار احمد ہیں اماد وسیم ہیں محمد عباس افریدی محمد آمیر محمد رزوان محمد عرفان خان نیازی نسیم شاہ سائم ایوب سلمان علی آگا شداب خان عثمان خان شاہین افریدی تو صاف صاف اس میں تین چار چیزیں نظر آتی ہیں ایک تو شاہین افریدی ایک بولر ہو گئے آپ کی اس ٹیم میں نسیم شاہ دوسرے بولر ہو گئے اس ٹیم کے اندر اور محمد آمیر تیسرے اباس افریدی چوتھے فاس بولر ہو گئے ہیں حارس روف پانچوے اور حسن علی چھٹے چھے فاس بولر دنیا کی جتنے ورلڈ کپ ٹیمیں نو سوئیں کسی میں نہیں ہوں گے اور آپ کا اسی میں سے ٹیم چننی ہے ٹھیک ہے پندرہ نکال لیں مگر تین فاس بولر تو نہیں نکال لیں گے چھے فاس بولر کوئی فاس بولنگ آل آنڈر نہیں ہے باہر ٹیم ہے دنیا کی جتنی بڑی ٹیمیں ہیں میں نے کل ایک ویلاغ کیا تھا کہ سب سے بیسٹ ٹیم کونسیس میں بتایا تھا ہر ٹیم کے پاس ایک فاس بولر آل آنڈر ضرور ہے وہ اس لیے ہے کہ بھائی کہیں پہ آپ کو اوڈیشنل فاس بولر کرنا ہے کیونکہ ہاں پہ سب سپنز کھلا رہے ہیں انڈیا کے پاس تین فاس بولر ہیں ورلڈ کپ میں ریمیمبر صرف تین فاس بولر چوتھے ان کے پاس ہر ڈیک پانچوے فاس بولنگ آل آنڈر ہیں آن کے پاس ایک آل آنڈر نہیں ہے آپ نے فاس بولر ڈالیں ہیں حسن علی بھی پاتتا اسے ہارس روفی پاتتا سب کچھ پاتے جرہ ایک ٹی ٹونٹی تا اچھا منڈا ہے زمان خان انہوں کارتا ہے اسامہ میر کو نکال دیا یہ بہت ظلم ہے مطلب آپ نے کیا کیا ایک بندے کو لیا چانس نہیں دیا نکال دیا دوسرے کو لیا چانس نہیں دیا نکال دیا پھر کیوں اب آپ نے محمد عبرار کو لیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو دے سکتے ہیں اچھے بولر ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں مگر آپ نے اسامہ میر کے ساتھ کیا کہ آپ نے ان کو پہلے آپ نے تین میچ کھلائے پھر دو میچ کھلائے پانچ میچ ٹوٹل ہوئے ان کو ٹاٹا بائے بائے ختم مطلب آپ کیسے ایک تو ان کو کٹ کٹ کر کے آپ میچ کھلو آ رہے ہیں لگاتار آپ نے کہیں چانس نہیں دیا اور کھلونا آخری میچ میں انہوں نے ایکیس رنس دیکھ کر چار آور میں دو وکٹس نہیں تیم سیفرڈ کی وکٹ انہوں نے لی چیکمن کی وکٹ انہوں نے لی مطلب فسوے میچ کو جہاں سے آپ کو اثر میں جیت ملی کہ اچھے مینفتی میچ تو شاہین اپریجی تھی کیونکہ زیادہ وکٹس ان کی تھی مگر جو دو ٹاپ کی وکٹ تھی وہ انہوں نے لی آپ نے ان کو نکال دی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی یوز میں نہیں ہیں اور آپ نے ان کو فارق کرا دی ہے دنیا بھر میں سب سپن آل رونڈڈ آ رہے ہیں آپ نے فاس بولر کی فوج ڈال دی ہے چھے فاس بولرز مطلب لوگ ہسیں گے کہ یار کڑا کتے چلے ہو دوسری آپ انگلند کی تیاری کرنے جا رہے ہیں یا ورلڈ کپ کی تیاری کرنے جا رہے ہیں انگلند کے اندر آپ کو چاہیے ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر آپ نے یہ وہاں پہ تو آپ کو نہیں چاہیے ہیں وہاں پہ آپ نے کیا کیا اور پھر آپ نے سمان آگا کو لی ہم پہلے کہتے تھے آپ ان کو لیں ہم تو عبداللہ شفیقہ بھی کہتے تھے مگر آپ نے اس وقت نہیں لیا اب آپ نے عثمان خان کی پتلی فارم دیکھئے اور ان کو لے لیا اب عثمان خان کے اوپر دباؤ نہیں رہے گا آپ کے خیال میں ان کو نہیں پتا کہ میں مجھے ویسے تو چوتھے پانچے نمبر پہ کھلا رہے ہیں اور اب تو پانچے نمبر کا سپیشلسٹ ڈال دی ہے سمان آگا اور اگر میں سے ایک دو ایننگ اچھی نہ ہوئی تو سمان آگا آجے گا میرے جگہ پہ میں فارغ ہو جاؤں گا ایک پاکستان کے پاس تو اجر سمان آگا آپریک بیچی کر لیتے ہیں ویسے پوری ٹیم کے اندر ایک افتخار احمد آپریک کرتے ہیں تو ان کے پاس تو چانس ہے اسمان خان کو نکال کے آپ سمان آگا ڈال لیں کیونکہ بس آزم خان کی آپشن بھی ہے ویکر کی پر اگر دوسرا رکھنا ہے اپنے تو ہمارے پاس تو بھی رمیل سٹویشن ہے تو اسمان خان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے وہ مانیں یا نہ مانیں یہ جو سکوڑا بناوس ہوئے I know کہ اس میں سے دو تین ڈراب ہو جائیں گے پر یہ ریزرپ کے طور پر ٹیم کے ساتھ جائیں گے کہیں پر کسی کے پتلی فارم ہوئی ان کو نکال کے اس کو ڈال لیں گے تو یہ ہے دوستو سب جو پاکستان ٹیم نے کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے سپینرز گھٹا دی ہیں فاز بلو بڑھا دی ہیں اور سارا دال دلیا بنا دی ہیں زمان خان کو ڈراب کر دی ہے حارس روف کو لے آئی ہیں سوال اگر یہ ہو کہ حارس روف کس پر فارمس پر آئی ہے تو کوئی جواب نہیں زمان خان کس پر فارمس پر ڈراب ہوئے کوئی جواب نہیں ہے مگر اپنی من مرضی کی ٹیم ہے تو یہ بن گئی ہے باقی ٹھیک ہے اٹھارا کے اٹھارا لڑکے ہیں جن میں کوئی نکلا نہیں ہے ایک محمد حارس نہیں ہے اس میں عبداللہ شفیقہ تو کوئی چانس مطلب وہ نہیں لے رہے حارس کا بھی پیسے تو نہیں لے رہے زمان خان کو ڈراب کر دی ہے اس محمد یہ نہیں ہے باقی یہ اٹھارا کا سکارڈ ہے اس میں سے پندرہ پھر تیس میں کو سیلیکٹ ہوں گے اس سے پہلے جو کھاتا ہے وہ سب یہ ہے دوستو چھے فاس بولر دنیا کی کسی ورلک اپ کے ٹیم میں نہیں ہے سوائے ہمارے کے اور ایک بھی فاس بولنگ آل رونڈر یہ ایک آمیر جمال تھا وہ بھی میں نہیں مانتا کہ وہ آل رونڈر ہے بٹ ایک چھوٹا موٹا ایج جس میں سے تھا تو ان کو بھی نہیں رکھا ہے یہ ٹیم ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیم کیا گل کھلا سکتی ہے اپنی رائے کو من کے سوئے پر ضرورت آئے گا میں ترسیبتہ کے لئے اتنی اجازے دیجئے اللہ حافظ